مہاراش کی راجنیتی میں آج کیا ہونے والا ہے؟ پورے ہندسان کی نظریں آ کر کہ یہی ٹکی ہیں دو بڑی بیچھک ہونے والی ہے پوار ورسیت پوار والی ایک طرف شرط پوار کریں گے شکتی پردرشن وہیں آجت پوار بھی اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کریں گے دونوں کی طرف سے یعنی کون اصلی ان سی پی والے ہیں کون نقلی ان سی پی والے ہیں اس کا فیصلہ لگ بھگ آج ہونے والا ہے وہیں شام سات بجے مہاراش کے سیم ایک ناشندے کی بھی میٹنگ ہونے والی ہے مہاراش کی راجنیتی کا اثر بیہار سے لے کر کے اتھر پردیش تک کتنا ہے یہ بھی آگے میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن شروعات کر لیتے ہیں بگ بیکنگ کے ساتھ ان سی پی میں آج شکتی پردرشن کا دن ہے ان سی پی کے دونوں گھٹوں نے بلائی ہے بہت بڑی بیٹھک شرط پوار نے آج پارٹی نیتاؤں کی بلائی بیٹھک پوار نے ویدھائکوں کو خود فون بھی کیا ہے دوپر ایک بجے شرط پوار میٹنگ کرنے والے ہیں اس وقت کی بگ بیکنگ ابھی کی پڑی خبر دوپر ایک بجے شرط پوار کی میٹنگ ہونے والی ہے وہیں مہاراش کی سیاست میں آج کا دن بہت اہم ہے ان سی پی میں چھڑ گئی ہے ورچسو کی لڑائی گیارہ بجے بجے آجیت پوار گھٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے آجیت پوار نے ویدھائکوں سانسدوں کی بیٹھک بلائی ان سی پی کے دونوں گھٹوں نے ویپ جاری کر کے اپنے جتنے بھی پدادھیکاری ہیں جتنے بھی ویدھائک ہیں انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کا اس بیٹھک میں آنا ضروری ہے ویپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ویپ نہیں مانتے ہیں اگر موجودگی درج نہیں کراتے ہیں اگر کورم پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے خلاف پارٹی کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے سوطنترو یعنی آزاد ہے لیکن اس بیچ سپریہ سولے نے ان سی پی نیتاؤں اور کارکتاؤں کے لیے جاری کیا ہے ویڈیو نیتاؤں کارکتاؤں کو بیٹھک میں شامل ہونے کی اپیل وائی بی چہوان سینٹر میں نیتاؤں سے آنے کی اپیل کی گئی تو پھر ایک بجے ان سی پی گھٹکی بڑی بیٹھک ہے شرط پوار گھٹکی بڑی بیٹھک سپریہ سولے نے اپیل والا یہ داؤں کیسے چلا ہے دیکھئے اور سنیا ہے نمسکر اوڈیا بودھوار پاس جولائی دون ہزار گھٹکی یشو انترا چاوان سینٹر لا انترا لیا چا سمو ممبئی می دنچی واد باکتے انتیا آرے کرمال مارگ درشن کردیا سن اپلے سگلین پری آشتا تریشی ورشا تا یوردہ سواتتا کروڑ لگے لاؤ انی تنیا پائلے ہی اتو یا مار اشتا اللہ جننی پو پریم دیل آنی پو پکتین آراشتا جنسا تیمانی دیا کنائی بکشی چی تونچی دشا آنی 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 سبیندور کائکا جواب ناری آشتنا رید کائک آمو کاری چی دشا دینے چا دینے چا بھی آدرنی اوکووات چا اپنے سگلین نامارج درشن کردیا موٹھیا چنکینے دیا ایک آستا یشو انترا توان سینٹر منترالے چا سمو ممبئی وہیں سامنا میں مہراش کے سیاسی حلچل پر تنز بھی کسا گیا ہے سامنا میں جو ایڈیٹوری لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے نئی فلم نگی ہے ایک فل ٹو ہاف اور ایک فل میں ایک ڈاؤٹ فل اس طرح کا تنز کسا گیا ہے مہراش کے مکھے منتری ایک ناشندے اور سہج ہیں سامنا میں آگے لکھا گیا مکھے منتری کی آج کی تاریخ میں بولتی بند ہو گئی ہے مکھے منتری کی حالت ابھی آگے چل کر کے اور بھی زیادہ تینی ہوگی اس سب کے اصلی سوتردھار دلی میں بیٹھے ہیں سامنا کے ایڈیٹوریل میں لکھا گیا کہ لوگوں نے اس فلم کا بہشکار کر دیا ہے مہراش میں ایسے حالات آج تک کبھی نہیں بنے اب دیوین فڈ نویز بھی آدھے اکمکھے منتری بند کر کے رہ گئے ہیں یعنی سامنا میں مہراش کی سیاست پر پچھلے بہتر گھنٹے میں جو ہوا اسے لے کر کے زبردست تنز کسا گیا ہے اور وہیں مہراش کی سیاست میں پوسٹر بازی بھی جاری ہے ممبئی میں شرد گھٹ کی اور سے لگے ہیں پوسٹر پوسٹر میں شرد پوار کو بتایا گیا یودھا تیراثی سال کا یودھا اکیلے لڑائی لڑنے چلا ہے یہ پوسٹر میں مضمون لکھا گیا ہے آپ تصویروں میں دیکھیں یہ شرد پوار کا پوسٹر ہے اور شرد پوار گھٹ کی طرح سے یہ پوسٹر لگایا گیا ہے ایک طریقے سے وکٹم کارٹ ایک طرح سے سمپتی جنریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اب یہ پوسٹر ممبئی میں آج جگہ جگہ لگائے گئے ہیں تب جب یہ تو پہرے ایک بجے شرد پوار ان سی پی کے پدادکاریوں کی اور ویدھائکوں کی میٹنگ لینے والے ہیں اس پوسٹر میں اندر خانے کیا کیا خبر آ رہی ہے پردے کے پیچھے کیا کیا چلا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں گراؤنڈ زیرو آپ کو لے کر کے چلیں گے وہاں سے لائیو ریپورٹنگ بھی آپ دیکھیں گے اور وہیں شرد پوار سے جڑی بہت بڑی خبر شرد پوار آج شام کو ڈلی کے لیے روانہ ہونے والے ہیں چھے جولائی کو ڈلی میں پارٹی کی کارکارنی کی بیٹھے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے بھی اسی طرح سے ناشنل ایکزیکیٹیو کی بیٹھک ہوئی تھی جس میں آجت پوار ناراض ہو گئے تھے کیونکہ پوسٹر میں شرد کی تصفیر تھی سپریہ سولے پرفل پچھل کی تصفیر لگائی گئی تھی لیکن آجت پوار کی تصفیر نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ کارکارنی میں ہی اصل میں ناراضگی کے بیچ وہ دیئے گئے تھے مہاراشت میں راجنیتی کولٹ پھیر کے بیچ اس وقت کی ایک اور بگ ویکنگ منتری منڈل میں بٹوارے کو لے کر کھشتان کی خبر ہے کل شام کو مہاراشترا میں منتری منڈل کی بیٹھک ہوئی منتری منڈل میں ویبھاگوں کو لے کر کھشتان جاری مہاراشت میں جلد ہوگا منتری منڈل کا وزدار کیابنیٹ ایکسپینشن میں کسے جگہ ملے گی نسی پی کھاتے سے یعنی اجت پوار گھٹ سے سبھی کی نظریں اس بات پر آ کر کے ٹھیکی ہیں مہاراشت کی راجنیتی کے کچھ بڑے چہرے کچھ بڑے دگج کچھ بڑے بیان لائیو دیکھئے سب وزدار بودھر صاحب ہے مہاراشت کے کھرمیٹ 31 سال راج کی پہلی پہلی کھرمیٹ ویڈی کہیں رہی آپ کے ٹھیک اچھے رہی کچھ جو ہے پانی کے بارے میں چرچہ ہوئی اور کہاں کتنا کہاں کا بارش ہے پسل کے بارے میں جو ہے کسانوں کے بارے میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں چرچہ ہوئی اور یہ جو حریت گوڑ جا کے بارے میں کچھ آئیٹم تھے تو اس میں جو ہے سب لوگوں نے حصہ لیا اور اپنے اپنے بات رکھے پھر جو ہے سہارتھے ہے بارٹی ہے مہا جوتی ہے مرد مطلب کہ اوپن مردھا سماز یا دلی سماز یا اوبیسی سماز تو کچھ ایک سمجھو بیبھاگ جو ہے پردیش میں کچھ دیارتیوں کو بھیجتا ہے تو ہم نے کہا سب کو جو ہے ایک ہی نیا تو ایسے کچھ کچھ جو جو سبجیکٹ ہوتے ہیں جہاں باہر سے بولنا پڑتا ہے تو یہاں اندر سے آکھیں جو ہماری کام ہو رہا ہے سرات پوار ابھی بھی سر ادم سامنے سے لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کریں گے ہیں ابھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہوں ہمارے گروہ ہے جو کرنے ہیں وہ کرنے دو لیکن آپ لوگوں کی راہ جو ہے وہ ادم آگے نکل چلی ہے ابھی کیا کریں گے ابھی کیا کریں گے بتائیے انڈیا یوں سمازاتا سجاتا دیویدی ممبائی سے لائیو ریپورٹنگ کر رہی ہیں سیدھے انہیں کا روک کر لیتے ہیں سجاتا آج دو بڑی بیٹھک ہونے والی ہے صبح گیارہ بجے کتنے ویدھائک کتنے بادادکاری پہنچیں گے شرط پوار نے کیا تیاریاں کی ہیں اور تیسری بڑی بیٹھک آشام سات بجے ایک ناشندے لینے والے ہیں میٹنگ کی انسائیڈ اسٹوری کا ہے بیلکل دیکھیں بات کریں اگر اس بیٹھک کی تو کافی ضروری بیٹھک پہنچیں گے کیونکہ جس طریقے سے اب آجید پوار نے یہ کیم کر دیا ہے کہ پوری پارٹی بھی گے تو ایسے میں ہی آپ چلت پوار کی کیا سپاٹی دیں گے اس پر سبی کی نظر بڑی بھی گے کیونکہ رات سے ہی پورے مہاراشتھوار سات بار پر ٹھوپری بھی گے تو ہم پوچھنا سکھائے گئے کہ اے کتی رائے کا 83 سال کا یودھا ایک بار پھر نکل پڑا ہے اپنی جنگ کیلئے اور ایک بار پھر سے پارٹی کو کھڑا کرنے کیلئے تو ایسے میں کافی اہم بیٹھک مانی جاری ہے آپ نے بتایا کہ دو بیٹھک بہت زیادہ اہم مانی جاری ہے اور یہ جو پوسٹر لگائے گا ہیں شرط پوار کے فیور میں یہ پوسٹر کن کن نے لگائے ہیں آدھی رات سے لے کر کے ابھی تک شرط پوار گھٹ نے اپنی طرف ودھائکوں کو بلانے کے لیے اپنی طاقت زیادہ بتانے کے لیے کیا کیا کوشش کی ہے بلکل دیکھئے کوشش تو کافی کی جا رہی ہے وہ صاحب پتہ چل رہا ہے کیونکہ کل سپریہ سولے جو شرط پوار کی بیٹی ہے اور بارہ ماتی سے سانسد بھی ہے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ میسیج بھیجا کی کس طریقے سے وہ سبھی یعنی شرط پوار اور سپریہ سولے وہ انتظار کر رہے ہیں سبھی انسی پی کارے کرتاؤں کا یا بائی بی چوان سینٹر پر جہاں پر آج ایک اہم بیٹیگ ہونے والی ہے جہاں پر شرط پوار سبھی انسی پی کارے کرتاؤں کا جو ہے سمبودھن بھی کریں گے ان سے باتشیت بھی کریں گے اور ساتھ بھی ایک ایموشنل اپروچ جو ہے انسی پی یعنی شرط پوار کے گھر کی طرف سے ساف طور پر نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے پہلے شرط پوار کا کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں کوئی جاتکاری نہیں تو یہ کریکی سے اجید پوار نے جو سٹیپ لیا ہے جو بڑا قدم اٹھایا ہے انسی پی کو اپنا بنانے کا اور بتانے کا کہیں نہ کہیں اسے دگا مانا چاہ رہا ہے شرط پوار کی اور سے شرط پوار ادھیکش ہونے کی کارن اب بھی ان کا جو بیت ہے وہ بہت زیادہ سٹراؤگ ہے جو انسی پی کی کارے کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اب بھی جو ایموشنل کنیکٹ ہے وہ رکھتے ہیں جب وہ ادھیکش کے پتھ اسٹیپا دے چکے تھے تب بھی جو ہے کافی بڑے طور پر کافی بڑے سترکار کارکر کارکر کارکاروں نے ہنگامہ کیا تھا اور انہیں پھر سے وہ اپس اپنے ادھیکش کے پتھ کو سوکار نہ پڑا تھا تو ایسے میں آج کی اس بیتھک میں اموشنل اپروچ جو ہے وہ سٹاپکار پر مین ایک کنیکٹ کا وہ ذریعہ رہے گا لیکن اسی کے ساتھ جو ہے جید پوار کی جو بیٹھک ہونے والی ہے وہ بھی کافی ایم ہے کیونکہ جید پوار کا سافت طور پر کہنا ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہے یعنی 43 بتایا جا رہا ہے کہ قریب 43 ودایق ان کے ساتھ ہے تو ایسے میں ودایق کا ان کے ساتھ ہونا لیکن جو گراؤنڈ ورکرز جو کارکر کرتا ہے جو کافی چھوٹے سے لے کر بڑے ستر تک کارکر کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے شرط پوار کے ساتھ ہے تو ایسے میں دونوں میں جو کس کے طرف زیادہ کس کا پلڑا بھاری ہے یہ آج پتا چلے گا جی حالانکہ پلڑا کس کا بھاری ہے یہ تو پتا چلے گا لیکن میرے ہاتھ میں ایک ایفی ڈیویٹ آیا ہے اور یہ ایفی ڈیویٹ شرط پوار گھٹ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے ایفی ڈیویٹ کا مطلب ہوتا ہے شپت پتر اس شپت پتر میں ایک طریقے سے قسم دلائی جا رہی ہے کہ ہم سنویدھان کے پرتی لائل رہیں گے ہم شرط پوار کے پرتی وفادار رہیں گے ایک بار یہ ایفی ڈیویٹ میں دکھاتا ہوں انڈیا نیوز کے پاس میں یہ ایفی ڈیویٹ ایکسکلوزیو ہے ایک بار کلو شاٹ ٹیم پی سی آٹیز کلو شاٹ ایک بار دکھایا یہ ہے وہ ایفی ڈیویٹ جو شرط پوار گھٹ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور اس ایفی ڈیویٹ میں ایک طریقے سے جتنے بھی نیتا ہیں جتنے بھی پدادی کاری ہیں جتنے بھی ویدھائک ہیں انہیں میٹی میں شامل ہونے سے پہلے قسم دلائی جائے گی اور قسم دلائی کر کے یہ کہا جائے گا کہ آپ شرط کے ہی لائل ہیں اس ایفی ڈیویٹ کو تیار کرنے میں کس کس کا دماغ لگا ہے ایفی ڈیویٹ کیوں تیار کیا گیا ہے راج نیتی میں ہر ایک شب ہر ایک کاغس ہر ایک ڈاکیمنٹ کی اپنی ویلی ہوتی ہے اگلی بیٹکنگ مہاراش کی راج نیتی میں بیٹک کا بھی دور جاری ہے ایک ناشندے بھی آج بہت بڑی بیٹک کرنے والے ہیں ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے مہاراش کے سیم ایک ناشندے نے بھی آج بلائی ہے بیٹک کی سینہ کھوٹے کے منتریوں کی بیٹک بلائی گئی ہے شندے گھٹ کے ویدھائک سانسطر بیٹک میں رہیں گے موجود شام ساتھ بجے سینہ آواز پر یہ بیٹک ہونے والی ہے سیدھے چٹھتے ہیں ایک بار پھر سے سجاتا دیویدی کے پاس میں سجاتا کیا ایک ناشندے کی کرسی خطرے میں ہے خبر کل تک ہی آ رہی تھی کہ جلدی ایک ناشندے مکہ منتری پت سے ہٹائے جائیں گے اور آنے والے دنوں میں آجیت پوار بن سکتے ہیں سینہ کیا اس کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہے بلکل دیکھئے ایسے سوتر جو ہے ضرور پہلے جب جس دن آجیت پوار نے سی ایم پت جو کس طریقے سے ڈی سی ایم پت پہ شپت گھرن ہیا تھا اس کے بعد سے ہی ایسے ایک اتکلے لگائی جا رہی تھی کہ ایک ناشندے کے ہاتھ سے سی ایم کی قرصی جا سکتی ہے لیکن جب ہم نے ہمارے سوتر سے پتہ کرنے چاہو اور بی جے پی کے سوتر بتاتے ہیں کہ اس سمائے ایک ناشندے کو سی ایم کے پت سے ہٹانے کا کوئی بھی ارادہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نظر نہیں آرہا کیونکہ اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو credibility ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ پہلے جو ہے ایک ناشندے نے بی جی پی کے ساتھ پھلاتے ہوئے سافتہ اور پتہ آئے بہت بہت شکریہ بہت دھنواد اس سمائم جانکاری کے لیے نظر آپ بنا کر کے رکھیں ٹھیک دس بجے شاپ مہاراش کی راجنیتی مہاراش کی راجنیتی بیہار پر کیا اثر ڈالے گی یوپی میں بھی کیا تو ٹھوڑ ہونے والی ہے کہاں کہاں پر چلے گا آپریشن لوٹس اس پر نظر انڈیا نیوز کی بنی ہے